میں ڈاکٹر زہور احمد آوان صاحب نے گزارش کرنا ہوں کہ آخری کلمات ادا کرن تیز نالی حسین کو علمی کانفرنس دائس سیشن در اختتام کرسی محترم ڈاکٹر زہور احمد آوان تمغے امتیاز حکومت پاکستان چیئرمین گندارہ ان کو بورڈ تیری پینو تپیراؤ قابل اعترام دوستو اے ساڑے سے اج ایک واقعی خوشیدہ مقام ہے کہ اجیسی اس خواب نے جڑا ساڑے بزرگا نے بھی کسی زمانے شاید لفظہ بغیر دیکھایا وہ اس نوع جیسی پورا کرنے دی پوزیشن اچھ آ گیا اور اس نے پیچھے جڑی شبانہ روز دی محنت و مشکت ہے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے ساڑے جڑے کارکن کارگزار محنت کش لوگ ان اپنی جانتے اپنی انانو پلا دینے والے لوگ بہت سارے ان اتنے نام ان کے ان بھی گنتی نہیں کر سکنے پیسے تھا ٹھیک ہے ایک آدمی ایک دن بھی نہیں آیا منہوں کہنے ہیں کتنے پیسے مانگیں ان کے پنجہ ہزار کہنے ہیں بس تیری اوہی تورا ہی کے پنجہ ہزار روپیہ مانگنے ہیں لکھ روپیہ دا مانگ دونا لیکن وہ نہیں ہے مسئلہ نہیں آیا لیکن ایک اوہ آدمی جڑے صبح اسی شام تک رہتی سر تلے کتابہ رکھ کے تھے گندہ رہے دفترج لیٹو ہے وہ بھی خدمت پر اکارد ہے انہیں خدمت گارند اچکار اگر کوئی ایک نام کسی دا انتخاب کی تا جائے تو اوہے جناب زیاددین سیکیٹری گندارہ ان کو بولتا اے گل میں مبالغے دے بغیر کہہ رہا ہوں اور کہہ چکو ہیں کہ اگر اے شخص نہ ہوں دا اے ایک بندہ نہ ہوں دا تے ساڑے جو ایک ازار بندے ہوں دے ایک ازار میں بلکل صاف کہنا ہوں اے کانفرنس نہ ہوں دی جنہاں گندارہ بورڈ ہوں دا صرف اے شخص سب جتنے پشاورد لوگ ان جنہیں کم کیتے ہیں وہ جان دیں کہ زیاددین جڑے اورزینل ڈاکٹر ادنان گل اے دو شخص جڑے ہیں اس گندارہ بورڈ نو چلا رہے ہیں بہت سارے ساڑے ساتھی آن دیں اپلا اپلا رول ادا کر دیں لیکن جذبہ میں انہیں نو مزاک نل کہنا ہوں میں کہنا یار پھر بھی نی جی محفلنج کہنا ہوں اپن لینی کہنا ہوں میں کہ یار کوئی اسے چھے وہ فتوے متوے نہ لگ جاؤن کہ اگر انکوڑیج کار کوئی پیغمبر آنا ہوں دا تو اے دین ہوں دا ٹرک کے تلے بھی بڑے نا انکوڑی خاتم نو پلٹا دن دا تا اے وہ شخصے کہ انہیں بڑے بڑے ٹرک پلٹائے اور بے لوس میں احران ہے کہ یار اس آدمی نکی ہوئے ہیں نہ گرمی نہ سردی نہ روزے نہ خوجے نہ کوئی موقع مال عید شبرات یہ دیکھ ان کو میں کہنا کہ میں اکثر مزاک بھی کدھی کدھی کار کرنا یہ زیاد دین صاحب دے کاشٹ دے میرے کارج بڑی مزاکہ ہوں دی ہیں جیڑی گل ہوئے تو کہنے جی زیاد دین ہوں دے کیے کہنے دا ٹیلی ویزن تے کوئی پروگرام آن دا ہے کائد اعظم دے کوئی جملہ آن دا ہے میں کہ زیاد دین ہوں دے دا کائد اعظم نے بھی کہنے دا ان کو بول انہیں تا پاکستان نہ بڑھانے دے سی تو زیاد دین ہے یہ آدمی ہے کہ سامنے ایسی اردو بول دے ہیں بھی کبرانے آتے ہیں انگریزی بول دے ہیں بھی ساڑ پیر ٹنگا لرز دی ہیں کہ زیاد دین جڑے ہیں ان کو ان کو کر دا آپیں ان کو ہی والا قصہ ہو چکو ہے اور میں چونکہ انہیں اوران دا تذکرہ کیتا ہے تو میں اپنا فرض سمجھنے ہیں گندارہ بورد دے ایک عودے دار دی حصیت تے کہ میں انہیں خراج تحسین پیش کرا زبانی بھی اور میں قلب میں بھی ادا کر چکو ہیں کل میرے کئی کالمہ دے جکار اینہ دا ذکر خیر پیار محبت دینال ہوندہ وے مزیدی گلے وے کہ اے تے میں اور ادنان گل اسی سیاسی طور تے بالکل قطبین دا ساڑے جھ فرقے اے جماعت اسلامی دے آدمی ہے اسی ترقی پسند لوگا ساڑے ازا دا کوئی تعلق ہی نہیں ہو سکتا اے اگزا واس چلے دے برو دس کرے جڑے نظریاتی اعتبارے لیکن ان کو دی کاز دی خاطر اسی ایک پلیٹ فارم تے جمع ہوئے ہیں قدی ساڑے درمیان کوئی اس قسم دی گلنی ہوئی جتو اے پتہ لگو ہوئے کہ اے جماعت اسلامی دے یا اے پتہ لگو ہوئے کہ اسی ترقی پسند کسی تحریک دے الوابستہ ہوا اے ساڑا دیکھو اس جگہ دا ایک کاز ہے اور مزیدی گلنے ہوئے کہ اس نے اپنی پارٹی در الہ بھی اختلاف کیتا ہے اور انہوں نے بھی مقابلہ کیتا ہے اور لڑائیں کیتا تھا تو اڑے سامنے ایتھے سراج الاک صاحب نے کیا کیا ہے کہ کتنے زمانے دا ازا تعلقے انہ دا بچپن سی سٹوڈنٹ یونین دل اور اے لوگوں جڑے ممبتی تے انگلی رکھ کے تے الاف اٹھانے لے لوگوں اے اپنی اے اے انہوں معمولی آدمی نے سمجھو اے اپنے نظریاتی طور دوتے اسی بھی نظریاتی ہیں ہوں ممبتیاں تے انگلیاں نہیں رکھنے ہونے آہ تو تتی زمین ہوگئے تھا اور نس جانے ہونے اے انہی نس دے ہونے یہ بڑے تکڑے لوگوں لیکن ان کو دکاز بستے اس شخص نے اپنی اس آنانو اس نظریاتی جڑا تعلقے ایک بڑی اچھی زبردست پوسٹ جو تھے موجود آیا اور اتھے چونکہ ازا تا صبح و شام ایک ایک ہم ہے ان کو ان کو آخیر جڑے غنیمائے انہیں نے اس دے چھاپا مارے عورتے کچھ نہیں بگار سکتے یہ کہیں دیکھیں یہ ترات دن دفتر جو بیٹھے اب ان کو دا کام کر دے اس بیچارے نو ورچولی اس دفتر چو میں اور لفظ دیستعمال کرنا فرح کی تک گیا کہ سڑکتے آ گیا لیکن اسے موچو ایک حرف شکایت تے نکلا اسی طرح ایسی ہے اے نر ایسی ہے آئندہ جڑے سڑے نو جوان نسل لے لوگن بس اے آدمی نو اسی سہت زنگی دی دعا منگو انشاءاللہ اے انکونو بڑا اگے لیا کے جاسی ہے باقی توڑے سب دوستانا شکریہ توڑی بڑی خوبصورت تجاویز کومنٹس جڑے قراردادہ وہ ساریاں سارے کول آ گئی ہیں باقی قراردادہ کاغذ دیاں لکھی کشتیوں دیاں وہ ہوای فائر ہون دے وہ پچھے جد تک عمل نہ ہوئے وہ پچھے ایک تحریک نہ ہوئے اور پھر اے وے کے درخواست ہی ہو سکت دی ہے نا ایک آدمی ڈنڈا لے کے تو جا کے نہیں کرنے کا کرنے کا نہیں کرنے ایک ساڑا بڑا تیز جذباتی دوست ہے آئیسی گندارہ ہے آئیسی ایکیڈمی بغیرہ بڑھانے دے سلسلے انہیں کیا کہ جی میں چو کیادگار تھے جانا ہوا تھے تا آدمی مرک پکڑ تال کرنے جاتا کہ ایک ایڈمی قائم نہیں ہوں دی تو ساڑے آجیل امجال نے انہوں کیا کہا چلو انہوں ہیتا وقت کے کار سے آخر اگلا سٹیپ بھی دا سوچنا چاہیے دینا جت تک تسی اگلا سٹیپ تو سوچو کہ کیے کار سو جاو دین در ٹرک تلے وال جیسی وہ جڑا آدمی ہے وہ تو چلے گیا پارکیف مطلب ہے کہ ہر چیز ایک طریقے بیلنس دینا لیک رفتہ رفتہ اپنے اپنے سٹیج جو تے پہنچ دی اور اس نے مصبت طریقے دینا لے جانا چاہیے دے اپنے نیچرل پراسس دے اندر یہ تہذیبہ دا جڑا سفر ہوندہ ہے زبانہ دا جڑا سفر ہوندہ ہے یہ دنہ تے مہینیہ تے ہفتے ہیں دا نہیں ہوندہ یہ سالہ تے صدیہ دا سفر ہوندہ ہے اور اسی سفر دے کار اسی شریکہ لیکن آج سانے ایک کوانٹم جمپ جس تو کوانٹم لیپ ایک سالے ترک ماری ہے انشاءاللہ اس ترک دا جڑا اوے فال اوٹ جڑا ہوزے نتائج ہیں جنہیں تھے جڑے انگریزی منگریزی دے اتراز کرنے لوگ ہیں میں دٹ کے انگریزی وارساں بھی کار آرشیات میں وارنوہ پشتو بھی وارساں اوردو بھی انکو دے کار سب کچھ واردی رسی میں نے اپنا نکتے نظر بیان کرنا میں نے نہیں آئے زبان کوئی سنسکرٹ نہیں کی کیسے اندر وہ کہنے دے جی سنسکرٹ والے کہ سنسکرٹ جڑا یعنی نچلی ذات دا آدمی سنڈ ہوئے بولنا تا جڑا بولے زبان کٹ دیو جڑا سنڈ ہوئے اسے کن سیسا جڑا ہے تا پاتتا جاوے اے وہ زمانے گئے اور کمپیوٹر اے جے انٹرنیٹ دی اے جے دنیا کتے جا رہی ہے تو انہیں انٹرنیٹ دی زبان انہوں کس طرح بڑا ہے آخر تا کہ دنیا سارا کمپیوٹر ہے تو اسے سے بھی ماہرین اپنے سوچ سن کے قدم کس طرح اٹھائے جو میرا خیال ہے کہ تقریرات بہت لمبی ہو چکی ہیں توڑا پھر بار بار میں شکریہ دا کرنا اسی بعد اسی کھانا بار کھاسی ہیں اسے بعد گور کھٹڑی جڑی ہے پرانی ساڑی تاریخی کمارت ہے ابو تبیلے نے زمانے دی ابو تبیلے نے نام اگر سڑو اے نے ایوی ٹیبل ایک اٹالین گورنر آیا جس لوگے سکھا نے مقرر کیتا آیا اور اس دے اس دے شو کے اندھا آیا کہ اُزے کو لیک مہمان آیا ہے تو انہیں کیا کہ ایرابو تبیلے تنے پیشور دے بڑے فیروشیس قسم دے بڑے تکڑے لوگ ہیں تنے کس طرح انہا تے کابو پایا ہے انہا کیا صبح ناشتہ کر کے آویں جاسی ہے تنوں میں دس سکے منہ کس طرح پایا ہے تو او لے گیا انہوں تا کوئی ایک میل تک فانسیاں جڑی ہیں لٹکیاں یہاں توزہ تے ای یہ تھے کوئی کندار چو لوگ نہیں آئے پیشور دے لوگ ہیں جڑے فانسیاں سے لٹکے او تا کہندہ ہے یار آدمی نو مارنے دے پیسے لانے ضرورت نہیں گی ای توڑی مسجد محبت خان دے گمبت تو چڑھا کے پیچھو سی تکہ مار دے اس طرح کے جا میاں تری چھوٹی ہو گئی اے طریقہ ابو تبیلے دے زمانے چاہے اسی ابو تبیلے دے جوڑے گور کھٹڑی ہے اسے ایسی ہوں جا سی ہے تجاہ کے اسی قبر تو تھے نہیں گی لیکن بار کیف اسے ذریعہ پانی ڈول سی ہیں شکریہ جی